ممبر نور پر تشریف فرما علماء پابقار شعراء عظام نقیب آدم ہندوستان دیگر سامعین حضرات پردہ میں بیٹھیں ہماری ماں بہنیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحَشَائِ وَالْمُنْكَرِ صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْأَمِينُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُوا عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاہِدِينَ وَالشَّاکِرِينَ وَلْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بادِ توحید کے متوالوں شمعِ رسالت کے پروانوں غوث و خواجہ کے دیوانوں آئیے ہم اور آپ ست سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں جھم جھم کا درود پاک کا نظرانہ پیش کریں پڑھے باواس بلند اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد نبی الامی وآلہ 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 وسلم صلو علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ حضرات افراد تفریق کا ماحول نہ بنائیں آپ حضرات سکونت مینہ کے ساتھ بیٹھ جائیں مجھے آدھے گھنٹے کا وقت ملا ہے میں اس سے پہلے ہی اپنی تفریر کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ اور جس انوان کو دیا گیا ہے وہ انوان ہے نماز اِنَّ السَّلَاتَ تَنْحَا عَنِ الْفَحَشَائِ وَالْمُنْكَرِ بے شک نماز تمام بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے میں نماز کے تعلق سے دو شیر آپ تک پہنچا رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دے اگر اچھا لگے تب ہی بولیے گا نہ اچھا لگے تو خاموشی کے ساتھ سنیے اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دے کی اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دے ارے ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دے ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دے اور وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز مومن کی پاک روح کا ایک نور ہے نماز وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز مومن کی پاک روح کا ایک نور ہے نماز اور شیطان کی پاک روح سے بہت دور ہے نماز شیطان کی پاک روح سے بہت دور ہے نماز بہت دور ہے نماز بہت دور ہے نماز اور دل کو خدا کی یاد کا مسکن بنا کے دے درد پاک پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم والی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خدا تک پہنچنے کے لئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے طریقے بتائے ہیں نماز نماز ہو یا روزہ حج ہو یا زکاة ہر ایک کا مقصد خدا کی معرفت ہے خالقِ عالم نے نماز کا فائدہ بتاتے ہوئے فرمایا انس صلاة تنہا ان الفہشائے والمنکر بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے روکتی ہے آیتِ کریمہ میں دو لفظ قابلِ غور ہیں ایک لفظ فہشا دوسرا لفظ منکر جو چیز اقلاً بری ہو وہ فہش کہلاتی ہے یعنی عقل جسے تسلیم نہ کرے وہ فہش کہلاتی ہے اور جو چیز شرعن ممنوع ہو یعنی شریعت میں جس کی ممانیت ہو شریعت کے برخلاف ہو وہ منکر کہلاتی ہے تو آیتِ تیبہ کا مطلب یہ ہوا کہ نماز عقلی برائی سے روکتی ہے اور نماز شرعی برائی سے بھی منع کرتی ہے نماز سے پہلے شرائطِ نماز کی پابندی ضروری ہے اور شرائطِ نماز میں طہارت تو خاص اہمیت حاصل ہے طہارتِ صغرہ ہو یا طہارتِ قبرہ نماز کے لئے دونوں ضروری ہیں نمازی کا کپڑا ناپاک ہوگا نماز نہیں ہوگی نمازی کا جسم ناپاک ہوگا نماز نہیں ہوگی امام ہو یا مقتدی ان طہارت دونوں کے لئے ضروری ہے لیکن مقتدی اور امام میں فرق اتنا ہے کہ اگر مقتدی کا کپڑا یا جسم ناپاک ہوگا تو اس مقتدی کی نماز نہیں ہوگی دوسرے نمازیوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا لیکن اگر امام کا کپڑا یا جسمنا پاک ہوگا تو نہ تو اس امام کی نماز ہوگی اور نہ اس کی اقتداء میں پڑی ہوئی کسی مقتدی کی نماز ہوگی اور یہ حکم اس تحارت کا ہے جو ظاہری اعتوار سے ضروری ہے تو لہٰذا مجھے کہلے نے دیا جائے کہ جب ظاہری گندگی سے نماز نہیں ہو سکتی اور دنیا کا کوئی مفتی جواز کا پتوہ نہیں دے سکتا تو باطنی گندگی سے بدرجہ اولا نماز نہیں ہوگی اور باطنی گندگی کونسی گندگی ہے باطنی گندگی دل کی گندگی ہے باطنی گندگی ذہن کی گندگی ہے توہین رسول کرنے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے سے دل ناپاک ہوتا ہے رزقِ حرام کھانے سے حرام رزق کھانے سے دل میں قضورت پیدا ہوتی ہے لہٰذا کسی بدعقیدہ کو امام نہیں بنایا جا سکتا کسی گستاخِ رسول کے امام نہیں بنایا جا سکتا عزیزانِ ملت اسلامیہ کسی بدعقیدہ کے امام نہیں بنایا جا سکتا لہذا اے نمازیوں جب تم امام کا انتخاب کرو تو سخت سے پہلے یہ دیکھ لو کہ کہیں امام بدعقیدہ تو نہیں ہے امام کہیں گستاخِ رسول تو نہیں ہے اگر گستاخِ رسول ہے یا بدعقیدہ ہے تو اسے امام نہ بناو کیوں؟ اس لیے جب اس امام کی ہی نماز نہیں ہوگی تو پھر تم مقتدیوں کی کیسے نماز ہوگی؟ تم مقتدیوں کی کیسے نماز ہوگی؟ اس لیے جب امام بناو تو کسی بدعقیدہ کے امام نہ بناو گستاخِ رسول کے امام نہ بناو حضرتِ قاب بن حبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آئیے نماز کے فضیلت دیکھئے آج ہمارا مسلمان بھائی آج ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو مل رہا ہے یہ مسجد ویران پڑی ہوئی نظر آ رہی ہے صرف معزین اور امام کے ساتھ چند لوگ اس مسجد میں دیکھائی دیتے ہیں پوری آبادی کے لوگ پورے محلے والے غائب نظر آتے ہیں صرف جمعہ میں ہفتے میں ایک دن جمعہ کے دن دیکھئے تو مسجد کھچا کھچ بھری نظر آتے ہیں نظر آ رہی ہے عزیزانِ ملت اسلامیہ کیا یہ مسجد صرف جمعہ کے لئے بنائی گئی ہے؟ تم پر صرف جمعہ کے نماز فرض ہے نہیں نہیں مسلمانوں تم پر جمعہ کے نماز نہیں فرض ہے صرف جمعہ کے نماز فرض نہیں ہے بلکہ پنج وقتہ نماز بھی تم پر فرض ہے پروردگارِ عالم نے تمہیں اس لئے پیدا کیا ہے تم اس کی عبادت کرو تمہیں اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے تم دنیاوی کام بھی کرو لیکن پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں پنج وقتہ نماز کی پابندی بھی کرو آئیے نماز کی فضیرت دیکھئے کتنی فضیرت ہے نماز کی کتنی برکتیں ہیں حضرتِ قاب بن حبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام پر نازل کسی صحیفہ یعنی تورہ شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد پڑا ہے اے موسیٰ علیہ السلام دو ریکات نماز ہوگی جس کو میرا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اس کی امت پڑھا کریں گے یہ فجر کی نماز ہوگی جو شخص سے اس نماز کی پابندی کرے گا تو میں اس کے رات اور دن کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا اور وہ میری پناہ میں رہے گا اے موسیٰ علیہ السلام چار ریکات نماز ہوگی جس کو میرا محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اس کی امت پڑھا کریں گے یہ زہر کی نماز ہوگی جو شخص سے اس نماز کی پابندی کرے گا تو میں اس کو اس نماز کے پہلی ریکات کے عوض میں مغفرت عطا کروں گا دوسری ریکات کے بدلے میں ان کی میزان عمل پر نیکیو والا پلہ بھاری کر دوں گا دوسری ریکات کے عوض میں میں ان پر فرشت مقرر کر دوں گا جو میری تسبیح اور ان کے لئے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے چوتھی ریکات کے بدلے میں چوتھی ریکات کے ثواب میں پروتگار عالم فرما رہا ہے کہ میں آسمانوں کے دروازے کھول دوں گا جس میں سے جنت کی ہوریں انہیں جھاکیں گی اور میں ہوران جنت کو ان کی زوجیت یعنی نکاح میں دوں گا اے موسیٰ علیہ السلام چار ریکات نماز ہوگی جس کو میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی عمد پڑھا کریں گے جو شخص نماز کی پابندی کرے گا تو زمین و آسمان کا کوئی ایسا فرشتہ نہ ہوگا جو اس کے لئے دعائیں بخشش نہ کریں جو بخشش کی دعائیں اس کے لئے نہ کریں اے موسیٰ علیہ السلام چار ریکات تین ریکات نماز ہوگی جس کو میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی عمد رن مغرب کی نماز اس کی امت پڑھا کریں گی یعنی غروبِ آفتاف کے بعد فوراً نماز پڑھا کریں گی یہ مغرب کی نماز ہوگی جو شخص نے اس نماز کی پابندی کرے گا تو میں آسمان کے دروازے کھول دوں گا اور وہ جس حاجت کے لیے مجھ سے کہے گا میں اسے پورا کروں گا اسے رد نہیں کروں گا اے موسیٰ علیہ السلام چار رکھات نماز ہوگی جس کو میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت رات کو شفق یعنی آسمان کی سرخی غائب ہونے کے بعد پڑھا کریں گے یہ عشاء کی نماز ہوگی جو ان کے لیے دنیا و ماں فیہا سے بہتر ہوگی جو ان کے لیے دنیا و ماں فیہا سے بہتر ہوگی اور وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا ایسا پاک و صاف ہو جائے گا کہ گویا آج ہی اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے زیزانِ ملتِ اسلامیہ یہ ہے نماز کی فضیلت یہ ہے نماز کی بردت لیکن آج مسلمان موزن پکار رہا ہے نماز نیند سے بہتر ہے موزن بیچارہ پکار رہا ہے موزن کے ساتھ امام کے ساتھ چند لوگ مسجد میں دکھائی دے رہے ہیں لیکن مسلمان گفلت کے نیندے سو رہا ہے اے مسلمان تو سونے سے پہلے یہ سوچ لیا کر یہ سوچ لیا کر ذہن میں بسا لیا کر کہ جو تو سو رہا ہے کیا تو صبح کل اٹھے گا کیا تم کو بھروسہ ہے کہ تو کل صبح اٹھ سکتا ہے جب تبھی بھروسہ ہی نہیں ہے تجھے یقین ہی نہیں ہے کہ تم سو رہا ہے تو اٹھے گا بھی تو لہٰذا جب تجھے یقین نہیں ہے تو جب تم سو رہا ہے تو آخرت کی بھی فکر کر آخرت کی بھی فکر کر سونے کی تیاری کر موت کی تیاری کر تجھے جب یہی یقین نہیں ہے کہ تیری موت کب آ جائے گی تجھے کب اس دنیا سے جانا ہوگا تو لہٰذا اس دنیا سے جانے کے لیے بھی تیاری کر لی جائے وہ فجر کی نماز گفلت کے لیے مسلمان سو رہا ہے جس کے بارے میں پروہ دگارِ عالم فرما رہا ہے کہ میں اس کے رات اور دن کے گناہوں کو بخش دوں گا اور وہ میری پناہ میں رہے گا کون ہے وہ شخص جو خدا کی پناہ میں رہی رہنا چاہتا ہر کوئی خدا کی پناہ میں رہنا چاہے گا ہر کوئی یہ چاہے گا کہ مارے گناہ بخش دی جائیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں یہ سعادتیں حاصل ہو تو تم میں فجر کے نماز بھی پڑھنا ہوگا کہ ہر کوئی اپنے کاروبار سے کھالی ہو جاتا ہے دوپہر کے لیے بیجنس مین ہو سرکاری امپلائی ہو کوئی بھی ہو بنکر ہو کوئی بھی ہو ہر کوئی دوپہر کو کھانا کھانے کے لیے لنچ کے لیے آتا ہے ایک گھنٹے دو گھنٹے کے وفا ملتا ہے اس کو اگر وہ چاہے تو دس سے پندرہ میرٹ نکال کر کیا زہر کی نماز نہیں پڑھ سکتا پڑھ سکتا ہے وہ زہر کی نماز جس کے بارے میں پروتگار عالم فرما رہا ہے میں پہلی رکعت کے عوض میں مغفرت عطا کروں گا دوسری رکعت کے بدلے میں ان کی میزانی عمل میں نمکیوں والا پلہ بھاری کر دوں گا دوسری رکعت کے برکت میں آسمان کے فرشتے ان پر مقرر کر دوں گا جو ان کے لیے دعائیں مقصمت کریں گے اور چوتھی رکعت کے برکے میں برکت میں آسمانوں کے دروازے کھول دوں گا اور جس میں سے جنت کی حوریں انہیں جھاکیں گی اور میں ان سے جنت کی حوروں کا نکاح کرواؤں گا کون ہے وہ شک جو جنت کی حوروں سے نکاح کرنا نہ چاہے گا کون ہے وہ شک جو یہ چاہے کہ ہمارے یہ فرشتے دعائیں مقفرت نہ کریں کون ہے وہ شک جو یہ چاہے کہ ہماری مقفرت نہ ہو جائے کون ہے وہ شک جو یہ چاہے کہ ہماری نیکی والا پلہ بھاری نہ ہو ہر کوئی یہ چاہے گا تو جب تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں یہ سعادتے حاصل ہو تو تمہیں زہر کی نماز بھی پڑھنا پڑی گا اثر کی نماز حالانکہ اثر کی نماز ایسے وقت میں ہوتی ہے کہ ہر کوئی اپنے کاروبار میں مشکول لہتا ہے لیکن ذرا سوچو پروہ دگارِ عالم تم سے کتنا خوش ہوگا کتنا خوش ہوگا کہ تم اپنے کاروبار کو خدا کی رضا کے لیے ازان سنتے ہی چھوڑ دوگے ترک کر دوگے مسجد میں جاؤگے خدا کی رضا کے لیے پنج وقتہ نماز کی پابندی کروگے خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے اب تم اپنے کاروبار کو جب چھوڑ کر مسجد میں جاؤگے تو خدا تو تمہیں دیکھ رہا ہے تو تمہارے تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم اپنے کاروبار کو چھوڑے ہیں ہمارے کاروبار سے ہمیں منافع نہیں گھاتا ہوگا کبھی نہیں ہو سکتا پروردگارِ عالم تجھے دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے جس نے میری رضا کے لیے میری رضا کے لیے اپنے کاروبار کو چھوڑ کر میری رضا کے لیے اپنے کاروبار سے نوازے گا تمہارے کاروبار میں جو تمہیں کمی نظر آئے گی وہ کمی نہیں بلکہ اس میں برکت ہی برکت نظر آئے گی اے مسلمانوں اگر تم چاہتے ہو یہ وہ اثر کی نماز جس کے بارے میں پروردگارِ عالم فرما رہا ہے کہ جو شخص اثر کی نماز کی پابندی کرے گا تو زمینوں آسمان کا کوئی ایسا فرشتہ نہ ہوگا جو اس کے لیے بخشش کی دعا نہ کریں اور جس کے لیے ایک بات اور بتا دوں جس کے لیے فرشتیں بخشش کی دعا کر دیں گے اسے کبھی عذاب نہیں دیا جائے گا اسے کبھی عذاب نہیں دیا جائے گا تو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں یہ ساہتے حاصل ہو تو تمہیں اثر کی نماز بھی پڑھنا پڑی مغرب کی نماز ہر کوئی اپنے کاروبار سے کھالی ہو جاتا ہے ہر کوئی اپنے کاروبار سے چھوٹ جاتا ہے دو پہر سے لے کر شام تک لوگ اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں لیکن مغرب کی نماز کے پہلے کاروبار چھوڑ دیتے ہیں کیا دس سے پندرہ منٹ پدا کی رضا کے لیے اس مسجد میں آ کر اپنے سر کو نہیں ہکا سکتے بلکل ہکا سکتے ہیں وہ مغرب کی نماز جس کے بارے میں پرودگارِ عالم فرما رہا ہے کہ جو شخص مغرب کی نماز کی پابندی کرے گا تو میں آسمان کے دروازے کھول دوں گا اس کے لیے اور وہ جس حاجت کے لیے مجھ سے کہے گا میں اسے پورا کروں گا اسے رض نہیں کروں گا کون ہے وہ شخص جو خدا کی بارگام اپنی حاجت کو پیش کرنا چاہتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کی بارگام اپنی حاجت کو پیش کروں تو تم میں آسر کے نماز بھی پڑھنا پڑے گی عشاء کی نماز مغرب کی نماز عشاء کی نماز عشاء کی نماز ایسے وقت میں ہوتا کہ ہر کوئی اپنے کاروبار سے بیجنس سے کاروبار سے خالی ہو جاتا ہے لیکن عشاء کی نماز پڑھنے کے نہیں آتا میرے نوجوان بھائی یہاں تشریف فرما ہیں انہیں برا نہ لگے میں ایک بات خینا چاہتا ہوں یا میں ایسے دینا چاہتا ہوں کہ عشاء کی نماز کے لیے وہ مسجد میں نہیں آتے حالانکہ سب کاموں سے خالی ہو جاتے ہیں کھانا کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں کاروبار سے چھٹکارہ اس کے بعد بستر پہ جاتے ہیں ہاتھ میں موبائل ہے کان میں ائر فونوں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کوئی ایک گھنٹہ دیکھتا ہے کوئی دو گھنٹہ حد تو یہ ہے کوئی رات رات بھر اسی میں لگا رہتا ہے اللہ اکبر اور ایسی گندی گندی تصویریں دیکھتے ہیں کہ خدا کی پناہ شیطان بھی جس سے پناہ مانگتا ہوگا عزیزانِ ملتِ اسلامیاں آپ کہاں بھٹک گئے ہیں اے میرے دوستوں مسلمان تم کہاں بھٹک رہے ہو عشاء کی نماز کے لیے آؤ میں شرابی ہوں میں چور ہوں میں صور خور ہوں کچھ بھی ہو میرے اندر گناہ ہے میں نماز پڑھوں گا قبول ہوگی نہیں ہوگی کوئی نماز کیسے پڑھوں گا لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر تمام خرابیاں موجود ہیں اس کو ایک کنارے رکھئے لیکن بارگاہ خدا و اندیم نماز کے لیے آئیے وہ نماز آپ کے تمام گناہوں کو دھیرے دھیرے ختم کر دی گا نماز کی برکت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابیہ رسول ارزا کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا شخص دن میں نماز پڑھتا ہے رات کو چوری کرتا ہے تو حضور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پتا ہے کیا فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ نماز کی برکت سے وہ چوری کرنا بند کر دے گا وہ نماز کی برکت سے اس لئے میں کہتا ہوں نماز کی پابندی کر تمہارے اندر جتنے بھی برائیاں ہیں دھیرے دھیرے اللہ کی رحمت سے ختم ہو جائیں گے نماز کی برکت سے وہ نماز عشاء کی نماز جس کے بارے میں پرودگار عالم فرما رہا ہے جو شخص حصہ کی نماز کی پابندی کرے گا تو وہ نماز اس لئے دنیا و ماں فیہا سے بہتر ہوگی اور وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا کہ گویا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے جب ماں کی پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو بلکل گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے ایسے تم بھی ہو جاؤ گے لیکن نماز کے پہلے پابندی تو کرو آئیے ایک حدیث پاک سناتا ہوں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے بخاری شریف قلد اول باب الجہاد فس باب فصل الجہاد حدیث نمبر ایک پارہ نمبر گیارہ صفہ نمبر تین سو نبے ستن نمبر انیس بیس اکیس بائیس پہ یہ حدیث پاک موجود ہے اَن عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مَسْعُدٍ قَالَ سَعَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا اَيُّ عَمَلٍ اَفْضَلُوا قَالَ السَّلَا تُعْلَىٰ مِقَاتِهَا قُلْ تُسُمَّ اَيُّ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْ تُسُمَّ اَيُّ قَالَ الْجِحَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَسَكَتْ عَلْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضا کرتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن تریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَيُّ عَمَلٍ اَفْضَلُوا کون سا عمل سب سے افضل ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں نماز کو اس کے وقتوں پر ادا کرنا پھر وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا عمل افضل ہے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں والدین کے ساتھ فرما برداری کرنا حسن سلوک کرنا پھر وہ عرض کرتے ہیں پھر کون سا عمل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اس حدیث مبارکہ میں تین چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے نماز کو اس کے وقتوں پر ادا کرنا والدین کے ساتھ نیکی کرنا حسن سلوک کرنا اچھا برطاو کرنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا انشاءاللہ جہاد فی سبیل اللہ عظمت والدین کے تعلیم سے پھر کبھی گفتگو ہوگی لیکن یہاں موضوع کے مطابق دینی اور معلوماتی کچھ گفتگو آپ تک پہنچا رہا ہوں ملائزہ فرمائیں اللہ رب العزت نے دن اور رات میں ملا کر کل کتنی نمازیں فرض فرمائیں بولو کتنی نمازیں کل فرض ہیں آج مسلمانوں کو یہ بھی نہیں معلوم پانچ وقت کی نماز مسلمانوں پر فرض ہے دن اور رات میں ملا کر کتنے وقت کی زور سے بولو پانچ وقت کی نماز اور سال میں ایک مہینے کا روزہ جو صاحب سروت ہیں ان کے مال پر سال گزرنے پر زقاعت بھی فرض قرار دیا جو صاحب استطاعت ہیں بیت اللہ شریف کا حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض فرمایا مطلب نماز پڑھنا بھی فرض روزہ رکھنا بھی فرض حج کرنا بھی فرض اور زقاعت دینا بھی فرض دوسرے لفظوں یوں کہہ لیا جائے کہ نماز پڑھنا بھی عبادت روزہ رکھنا بھی عبادت حج کرنا بھی عبادت اور زقاعت دینا بھی عبادت لیکن نماز کو جو اہمیت و افضلیت حاصل ہے کسی اور عبادت کو اتنی حاصل نہیں ہے حالانکہ نماز سے زیادہ کٹھن تو روزہ رکھنا ہے صبح صادق سے لے کر غروبِ آپ تک صبح شام صبح سے شام تک کھانے پینے اور جمع سے رکھنے کا نام روزہ ہے کھانا سامنے ہے مسلمان کھا نہیں رہا ہے روزے سے ہے پانے سامنے ہے مسلمان پی نہیں رہا ہے روزے سے ہے حالانکہ روزے کو نماز پر فضلت حاضر لینے چاہیے لیکن روزے کو نماز پر فضلت حاصل نہیں ہے حج کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے بلکہ مہینوں راستوں کی مصیبتوں صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے مہینوں اپنے عزیز و اقاری سے دور رہنا پڑتا ہے اپنے رشتداروں سے دور رہنا پڑتا ہے اور ارکان حج کی آدائیگی میں کافی جد و جہد کرنی پڑتی ہے اور پھر اس کے علاوہ لاکھوں روپے بھی لگتے ہیں پھر بھی حج کو نماز پر فضلت حاصل نہیں ہے اور زکاة دینا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے بلکہ بڑی میند سے دولت اکٹا کھی جاتی ہے لیکن پھر بھی زکاة کو نماز پر فضلت حاصل نہیں ہے آخر اس میں کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آخر اس میں کون سا حکمت کیا حکمت پوشیدہ ہے کہ پروردگار عالم نے تمام عبادتوں میں سب سے افضل و عالی عبادت نماز کو قرار دیا ہے تو مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ اللہ رب العزت نے اس لیے صرف اس لیے نماز کو تمام عبادتوں میں سب سے افضل و عالی قرار دیا ہے کہ تمام عبادتوں کو پروردگار عالم نے زمین پر فرض کیا لیکن جب نماز کو فرض کرنا مقصود ہوا تو پروردگار عالم نے اپنے محبوب آزم کو عرش آزم پر بلایا اپنا قربہ عطا فرمایا اور نماز کی فرضیت کا حکم سنایا گویا رب کا دیدار نبی کی میراج ہے اور نماز پڑھنا یہ مومنوں کی میراج ہے رب کا دیدار نبی کی میراج نماز پڑھنا یہ مومنوں کی میراج ہے اصلاة و میراج المومنین نماز مومنوں کی میراج ہے لیکن آج مسلمان نماز ہی سے دور نظر آ رہا ہے میرے دوستوں کتنا وقت لگتا ہے نماز پڑھنے کے لئے مشکل سے چوبیس گھنٹے میں صرف ایک سے سوا گھنٹہ دیڑ گھنٹہ لگتا ہوگا کیا ایک گھنٹہ اپنے رب کی بارگاہ اپنے رب کی خاطر ایک گھنٹہ آپ نہیں نکال سکتے نماز پڑھنے کے لئے اس رب کے لئے جس نے تم کو پیدا کیا جس نے تم کو رہنے سینے کا انتظام کیا اتنے اچھے اچھے مکان میں رہتے ہو اتنی شاندار شاندار بھلنگیں اس میں تم رہتے ہو یہ کس کا فضل و کرم ہے رب ہی کا تو فضل و کرم ہے لیکن اسی رب کے حکم کو تم نہیں مان رہے ہو وہ رب کائنات تمہیں اس لئے نہیں پیدا کیا ہے کہ تم دنیاوی کام میں لگے رہو مشغول ہو لیکن خدا کی عبادت نہ کرو اس نے اپنی رب ابنی عبادت کے لئے خدا تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے عزیزان امیلہ دسنامیان بس میں آخری مرحلے سے گزر رہا ہوں آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں بڑا ہی پرفتن پرا شعب دور ہے آج دنیا میں ہر ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے ہر چاہر لوہر کوئی چاہتا ہے میں ایک دوسرے سے پر سبقت لے جاؤں آج لوگ دنیاوی لطف و لذت میں ایسا غرق ہو گئے ہیں آخرت کے فکروں کو بھلا بیٹھے ہیں ہر کوئی اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا ہے اگر کسی سے پوچھئے کہ کامیابی کے دلیل تمہارے پاس کیا ہے وہ شخص سے کہتا ہے بھائی میرے پاس موٹر ساکل ہے میں کامیاب ہوں کوئی شخص سے کہتا ہے میرے پاس کار ہے ماروتی ہے میں کامیاب ہوں کوئی شخص سے کہتا ہے میں ایسی میں فرس کلاس سفر کرتا ہوں ٹرینڈ میں میں کامیاب ہوں کوئی کہتا ہے میں ہوائی جہاز سے سفر کرتا ہوں میں کامیاب ہوں کوئی کہتا ہے میرے پاس اچھی اچھی بیلدنگیں ہیں میں کامیاب ہوں کوئی کہتا ہے میرے پاس سونے اور چاندی کا زخیرہ ہے میں کامیاب ہوں کوئی کہتا ہے میرے پاس زمین و جائدات بہت زیادہ ہیں میں کامیاب ہوں لہٰذا یہ مذکورہ چیزیں کبھی بھی کامیابی کی دلیل نہیں ہو سکتی بلکہ جھوپڑی میں رہ کر خدا کو یاد کرنے والا کامیاب ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے سنتوں پر عمل کرنے والا کامیاب ہے گناہوں کو یاد کر کے آسو بہانے والا کامیاب ہے خدا کی بارگاہ میں سجد کو سوز جھکانے والا کامیاب ہے خدا کے خوف سے لنسگر توبہ کرنے والا کامیاب ہے صغیرہ قبیرہ گناہوں سے بچنے کا نام کامیابی ہے جھوٹ قیبت سے بچنے کا نام کامیابی ہے ازان سنتے ہی مسجد میں آنے کا نام کامیابی ہے جماعت احتمام کرنے کا نام کامیابی ہے جھوٹ قیبت سے بچنے کا نام کامیابی ہے بغض و حسد سے دل کو پاک رکھنے کا نام کامیابی ہے حرام چیزوں سے اجتناب کرنے کا نام کامیابی ہے غریبوں کی مدد کرنے کا نام کامیابی ہے ناداروں مفلسوں کو کھانا کھلانے کا نام کامیابی ہے اگر بڑے بڑے محلوں میں رہنا یہ کامیابی کے دلیل ہوتی تو فیرون کو سب سے بڑا کامیابی سمجھا جاتا بادشاہی اگر کامیابی کے دلیل ہوتی تو نمرود سے بڑا بادشاہ کون تھا نرم نرم بس طرح پر اگر سونا یہ کامیابی کے دلیل ہوتی تو امیہ بن خلق کو سب سے بڑا کامیابی سمجھا جاتا سونے اور چاندی اکٹھا کرنے کا نام کامیابی ہوتی تو قارون سب سے بڑا کامیاب سمجھا جاتا غرور و کھمنڈی کے بنیاد پر اگر کوئی کامیاب ہو سکتا تھا تو ابو جہن سے بڑا مغرور و متکبر کون تھا مگر خدا گواہ ہے کہ یہ سب کے سب ناکام و نا مراد ہوئے ہیں نہ تو خدا کی بارگاہ میں ان لوگوں کا کوئی مقام ہے اور نہ دنیا والوں کی نظروں میں ان لوگوں کوئی حیثیت ہے بلکہ یہ سب کے سب چہنم کے ایندھن بن گئے ہیں اور ترہ ترہ کے عذاب میں مبتلا ہے ان لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہیں یہ لوگ چہنم کی ایسی وادی میں ڈالے جائیں گے جہاں تاریکی ہی تاریکی ہوگی جہاں گرمی ہی گرمی ہوگی اور میرے دوستوں یہی حشر ان مسلمانوں کا بھی ہوگا جو جان بوجھ کر اپنی نمازوں کو چھوڑے بیٹے ہیں اور دنیاوی لطف لذت میں غرق ہو کر مست ہو کر آخرت کی فکر کو بھلا بیٹے ہیں یہی حشر ان مسلمانوں کا بھی ہوگا ہے اے میرے دوستوں اگر تم چاہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز کے پامن دن نہیں کرے گا تو نہ تو اس کے لئے نور ہوگا نہ برہان ہوگا اور نہ بخشس کا کوئی ذریعہ قیامت کے دن وہ قارون فرعون حامان اور ابی بن خلف کے ہمراہ ہوگا تم میں کون ہے وہ شخص جو یہ چاہے کہ ہمارے ہمراہ اس کے ہمراہ قارون فرعون شداد حامان ہو کوئی گوارہ کر سکے گا یہ بڑے بڑے ظالم و جابر بادشاہ گزرے ہیں ایسے ایسے بادشاہ گزرے ہیں کہ اس میں سے تو کئی لوگ کئیوں نے تو پھر خدائی کا بھی دعویٰ کر لیا تھا خدا ہو گئے تھے ماذا اللہ عزیزان ملت اسلام یا تمہارا حشر ان لوگوں کو ساتھ ہوگا اب بھی وقت ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے لہٰذا اپنے موجودہ روش کو بدل ڈالو نماز پنجگانہ کی پابندی کرو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں اشارت فرماتا ہے فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لئے جو اپنے نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں دوسری جگہ رب قدر اشارت فرماتا ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جنتی والے جہنم والے سے پوچھیں گے مَا صَلَقَكُمْ فِيْسَقَر تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے آئی تو جہنمی جواب دیں گے لَمْ نَكُمِنَ الْمُسَلِّينَ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے نماز نہ پڑھنے کی بنیاد پر تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا نماز نہ پڑھنے کی بنیاد پر تمہیں قبر میں آزاد دیا جائے گا نماز نہ پڑھنے کی بنیاد پر میزانِ عمل پر تمہارا نیکی والا پلہ بھارے نہیں ہوگا نماز نہ پڑھنے کی بنیاد پر پھل سرا سے تمہیں آسانی سے نہیں گزر سکتے نماز نہ پڑھنے کی بنیاد پر خدا کا دیدار نصیب نہیں ہوگا لہٰذا اے مسلمانوں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں یہ سعادتیں حاصل ہو تو تمہیں پنج وقت نماز کی پابندی کرنی پڑے گی اب میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں چار مصرے جو میرے استاد محترم نے بہت ہی پیارے انداز میں کہا ہے بشر بنارسی صاحب نے یہ چار مصرے نماز میں تعلق سے کہا ہے میں اس کو پیش کر کے آپ کے سامنے سے رخصت ہوتا ہوں محبت سے شیر کا اس اقبال کرے بولیئے محبت سے مجھے بھی بلوانے آتا ہے اس لئے میں بھی کوئی شاعر ہوں میں بھی بلوانا چاہتا ہوں لیکن ابھی تقریر کی غرض سے حاضر ہوا اس لئے نہیں بلوانا رہا ہوں ادا ہو سجدہ شکر خدا نماز پڑھو یہ ہے پیام شہ کربلا نماز پڑھو جسے امام حسین سے محبت ہوگا وہی بولے گا ادا ہو سجدہ شکر خدا نماز پڑھو یہ ہے پیام شہ کربلا نماز پڑھو اور کٹا کے تینگی کے کٹا کے تینگی کے سائے میں اپنی گردن کو حسین ابن علی نے کہا نماز پڑھو حسین ابن علی نے کہا نماز پڑھو حسین ابن علی نے کہا نماز پڑھو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروتنگار عالم جو کچھ ہی میں نے بیان کیا میرے بولنے میں آپ کے سننے میں اگر کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں استغفراللہ ربی آپ لوگیں پڑھ لیجئے استغفراللہ ربی من کل زمبی واتو بولے پڑھئے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے کی توفیق ادا فرمائے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق ادا فرمائے وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے اسی سے دین کی عمر دراز جاری ہے سرِ حسین کٹے ہو گیا بہت عرصہ میرے حسین کی ابھی نماز جاری ہے میرے حسین کی ابھی نماز جاری ہے حضرات نماز کے تعلق سے ایک بہت اچھی گفتگو آپ نے کامیاب گفتگو مفکرِ اسلام حضرت اللہ مولانا وسیع مکرم صاحب سے آپ نے سماعت کیا ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور گدارش کرتا ہوں اپنی جماعت کے بہترین مددہ رسول صنی اللہ خان مصطفیٰ عزت معاب حضرت ساغر دین آج پوری اس سے قبل وہ تشریف لائیں میں چاہتا ہوں سید صاحب کا دس منٹ کے خطاب آپ لوگ سنو سنیں گے آپ لوگ ہاتھوں میں بہت تیزی آپ بہت جلدی میں ہیں کیا تکلیف تو نہیں ہے آپ کو کسی آپ مت بلایا کریے مسعودی صاحب کو آپ کے علاوہ بہت زیادہ میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے میں بہت مصروف آدمی ہوں اور اس وقت میں جو آیا ہوں میں بہت مصروف آدمی ہوں میں اتنی آسانی سے تاریخیں نہیں دیتا ہوں اللہ کا شکر ہے آپ کو اگر میری بات اچھی نہیں لگ رہی ہے تو میں آپ مجھے اجازت دیجئے میں بیٹھ جاؤں مجھے تکلیف ہو رہی ہے آپ سے آپ اہلِ درد اہلِ عشق کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اگر ذرہ برابر بھی آپ کو اللہ نے اہلِ درد اور اہلِ عشق سے وابستہ کر رکھا ہے معذرت چاہتا ہوں حضرت بات انسان اپنی کہتا ہے میں چاہتا ہوں کی بہت تیزی کے ساتھ گدارش کروں حضرت سید مکی میاں صاحب قبلہ جو ایک عظیم خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں جن کے رگوں میں خونِ رسول اللہ گردش کر رہا ہے خونِ امامِ حسین گردش کر رہا ہے سرکارِ مقدومِ اشرب جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے خانوادے سے ان کا تعلق ہے آئیے اس عظیم بارگاہ میں اتماس کرتے ہیں حضرات بس ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے بہت پہلے ایک دیوانے نے کہا تھا کہ میرے آقا علیہ السلام کا وہ گھرانہ وہ پاکیزہ گھرانہ ایک شاعر نے کہا تھا ایک شاعر نے کہا تھا ذرا دل کی گہرائی سے سن لیں کہ وہی دلیر یقیناً دلیر ہوتا ہے کہ جس کے آگے زبردست زیر ہوتا ہے زمانے والوں یہ شیرِ خدا کا گھر ہے یہاں انگوٹھا چھوستا بچہ بھی شیر ہوتا ہے یہاں انگوٹھا چھوستا ہے